بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارہ کہ عام لوگوں کی قبر کو پکی بنانا جائز نہیں لیکن خاص لوگوں کی قبر کو پکی بنا سکتے ہیں اپری حصے اپری حصے کو پکی بنانا درست ہے اور اس کا ثبوت حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبر کو پکی بنانے کا حکم دیا ہے ہاں البتہ ولی اللہ کی قبر کو نشان باقی رکھنے کے لیے پکی بنانا بالکل درست ہے اور اس کا ثبوت حدیث پاک میں موجود ہے جیسے کہ مشکار شریف کی حدیث پاک سفاہ نمبر 149 میں ہے کہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن فرمایا جب حضور نے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن فرمایا تو ان کی قبر کے سرحانے ایک پتھر رکھنے قبر کا جو سرحانہ رہتا ہے نا ایک پتھر رکھ دیا اور فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا فرمایا یہ ہے کہ ہم پتھر رکھنے کے بعد جو یہ عربی عبارت میں نے پڑھا اس کا مطلب یہ ہے فرمایا حضور نے کہ ہم اس سے اپنے بھائی کی قبر کا نشان لگائیں گے ہم اس سے کیا کریں گے اپنے بھائی کی قبر کا نشان لگائیں گے اور اسی جگہ اپنے اہلِ بیعت کے مردوں کو دفن کریں گے اسی جگہ ہم اپنے اہلِ بیعت کے مردوں کو دفن کریں گے تو اس حدیثِ پاک میں یہ کیا مادوں ہوئی کہ اس حدیثِ پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نشان باقی رکھنے کے لیے پتھر وغیرہ سرحانے کے پاس رکھنا بلکل درست ہے بلکل درست ہے کیونکہ نبی نے ایسے پتھر لگوانے کا حکم دیا ہے اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ علماء اور مشائق ولی نبی اور صحابہ ان تمام کی قبروں کو پختہ کرنا اپری حصے کو اندرونی حصے کو جائز نہیں اپری حصے کو پختہ کرنا یہ خود حدیثِ پاک سے ثابت ہے یہ حدیثِ پاک سے ثابت ہے تو جب حدیثِ پاک سے ثابت ہے اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ علماء اور مشائق کی قبر کو مجی بنانا علماء اور مشاہد کی قبر کو اونچی بنانا یہ حدیث پاک کی روح سے بلکل درست ہے کیونکہ اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ عامت المسلمین کی قبر نہیں ہے بلکہ ایک علماء اور ایک ولی کی قبر ہے تو عامت المسلمین کی قبر سے جدا کرنے کے لیے ان ولیوں کی قبر کو الگ اور بلکل اونچا بنانا یہ بلکل درست ہے بلکل جائز ہے اس میں کیا ہے کوئی غلط بات نہیں ہے بلکل حدیث کے روح سے بلکل جائز اور بلکل درست ہے تب بھی دلیل نہیں بنتی تب بھی اس روایت کی بنیاد پہ قبر سازی پر نظار سازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ فعل مانا جائے تب بھی یہ منسوخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ قرار دیا وہ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پہ لعنت کب کی وفات کے قریب بات روایات میں وفات سے پانچ راتیں پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا فرد کیا قبر پہ بن ہونے والا یہ قصہ صحیح ہے مان لیا روایہ صحیح ہے نبی کو علم تھا تب بھی ٹھیک ہے اور اے بھائی ایک حکم میں نے نبی کی ابتدائی زندگی کا ہے اور ایک حکم وفات سے کہ وفات کے قریب آخری سانسوں کا حکم ہے آخری ناتوں کا حکم ہے تو وہ منسوخ کونسا قرار پائے گا پہلے والا بعد والا اگر پہلے والا مان لیا جائے کہ ٹھیک روایہ سے ثابت ہے سندن ٹھیک ہے تب بھی یہ منسوخ ہے کیونکہ محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سانسوں میں یہ اعلان کیا تھا اللہ تو لعنت کر یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا خبردار وفات سے کتن دن پہلے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پانچ دن پہلے خبردار تم سے قبل جو لوگ گزرے وہ انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے تھے خبردار تم قبروں پر مسجدیں نہ بنانا میں تمہیں سختی سے اس عمل سے روکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پانچ دن پہلے کا اعلان تم سے پہلی امتِ یہود و نصارہ انبیاء اولیاء ادقیاء کی قبروں پر انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بناتے تھے تم ایسا عمل نہ کرنا محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے مرا کرتے ہیں اپنی امت کو کہ تم اے امتِ محمد کسی ولی کی کسی بزرگ کی کسی نیک اور سالے کی قبر پر مسجد نہ بنانا اس عمل سے نبی نے اپنی زندگی میں منا کر دیا لیکن افسوس ہمارا معاشرہ شرک کی اس دلدل میں گرتا جا رہا ہے ادھر پیر مرتا ہے بابا مرتا ہے یہود و نصارہ تو انبیاء کی قبروں پر بناتے تھے یہ نقطہ بھی یاد رکھنا یہود و نصارہ کس کی قبر پر بناتے تھے انبیاء کی اور ہم کس کی قبر پر بناتے ہیں کوڑے شاہ کوڑے شاہ کاما والی سرکار تیتر شاہ بٹیر شاہ پیر اٹ شاہ پیر لسوڑی شاہ پیر فسوڑی شاہ پیر دڑکی دڑکی والی سرکار دڑکی سمجھتے ہو نا وقتشار اخبار میں آتا ہے پولیس نے دڑکی لگا کے مروایا پہلے دڑکی لگوا ہی پیچھے سے فیر مار دیا میرے گاؤں میں عبدالحکیم سے باہر نکلو تو وہاں پر دربار ہے پیر دڑکی شاہ میں نے کہا اس کو کس نے دڑکی لگا کے مارا تھا یہود و نصارہ تو پھر انبیاء کو پوجیتے تھے اور انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بناتے تھے یہ قوم ایسے شرک میں گری لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار ہے عبدالباد میں کھوتے شاہ کا دربار ہے کہیں دوتے شاہ کا دربار ہے کہیں لسوڑی شاہ کا ہے کہیں فسوڑی شاہ کا ہے کہیں دڑکی سرکار ہے کہیں پیر چوب شاہ ہے کہیں پیر ایٹ شاہ ہے